بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم والا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو میں نیک کا ایک بہت سورا سا ڈیزائن شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بکرم کا ایک پیس لیا ہے میں نے اور رونڈ شیپ میں میں نے اس کی ڈرافٹنگ کی ہے اور بائر والی سائٹ پہ بھی ایک ایک انچ کا گیپ دیتے ہوئے میں نے ڈرافٹنگ کر لی ہے اس schreibenکہ چاہیے تھی دونوں سیٹوں پہ میں نے اس کی ڈرافٹنگ کر لی ہے اور اب میں اس کی ڈشکٹنگ کروں گی پہلے میں بائر والی سائٹ پہ رونڈ شیپ میں کر لیتی ہوں ایک ایک انچ کا جو میں نے gap دیا ہے اس پہ بھی میں کر پہلے بائر والی سائٹ پہ کروں گی رونڈ شیپ میں دیکھیں اس طرح سے میں نے کروں کٹیگ کی ہے اب یہ جزر دیگا 기다�دھ میں پر مہربان کر لوں گی اس کو بھی میں سینٹر سے بھی سارے پیس کو کاٹ لوں گی اس طرح سے سارے کٹنگ میں نے اپنی کمپلیٹ کر لی ہے بکرم کی اور اب میں اس کو ایک کپڑے کے اوپر پیسٹ کروں گی جو میرے شرٹ کے ساتھ کا پیس ہے تو دیکھیں میں نے اس کو پیس کے اوپر میں نے بکرم کو پیسٹ کر لیا ہے اور اب اس کی میں نے ہاف اف انج کا جو ہے مارجن چھوڑ دے ہوئے کپڑے کا تو ساری سیڑوں سے کٹ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ جو میں نے پیسٹ چھوڑا تھا ہاف اف انج کا اس کو میں سلائی کی مطل سے فولڈ کر لوں گی بکرم کے اوپر دیکھیں اس طرح سے یہ سارا میں نے فولڈنگ کر لیا ہے اور ایکسٹرا جو بھی فیبرک ہے اس کو میں ہٹا لوں گی ایکی یہ شیٹ ہے میرے پاس اور میں نے اس کا نیک ریڈی کیا ہوئے سیمپل راؤنڈ نیک میں نے اس کا ریڈی کیا ہے اور اب میں نے اس کو سینٹر سے ملا گے بلکل جو اس کا سینٹر والا پارٹ ہوگا پر میں پر ایک مارک کر لینا ہے اور اس کے اوپر جو میں نے مار کیا ہے نا اس کے اوپر جو میں نے یہ سرکولر شیپ میں پیس ریڈی کیا ہوئے بکرم کا تو اس کو میں نے بلکل سینٹر میں رکھتے ہوئے اس کو اٹیج کر لینا ہے اپنی شرٹ کے ساتھ یہ دیکھیں سینٹر میں پہلے ایک سلائی لگا لیتی ہوں اور بلکل جو میں نے یہ بکرم کی کٹنگ کی ہوئی ہے نا بکرم کی ساتھ ساتھ میں نے سلائی لگا لیے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں جو میرا ایکسٹر بیٹ میں فیبرک ہے اس کو بھی میں اسی طرح راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لوں گی اور ہاف ہاف انچ کے جو ہے وہ میں کٹ لگا لوں گی ٹرنی کرنے میں مجھے ایزی ہوگا دیکھیں جی اس طرح سے یہ ساری جو ہے نا میں نے اس کی شیپ راؤنڈ شیپ میں شرٹ کے اوپر تیار کر لیے اس کے بعد دیکھیں جی اب یہ میں نے میچنگ کا ایک پیس اور لیا ہے ڈیڑھ انچ اس کی میں نے چوڑائی رکھی ہے اور لیندھ جو ہے وہ آپ اپنے ساپ سے رکھیے جو آپ کو میئر کر کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس کی پٹیاں تو آپ دیکھیں جی اس کو دونوں سائڈوں سے میں نے رکھ کے فولڈ کر لیا ہے تقریبن ہاف انچ میری جو ہے نا وہ رہ جائے گی پٹی اس طرح سے دونوں سائڈوں سے فولڈ کر کے ڈبل میں نے فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا کے یہ اپنی پٹیاں تیار کر لینی ہے دیکھیں پٹیاں ریڈی کرنے کے بعد یہ مجھے تقریبن تین انچ اس کی جو ہے مجھے لیندھ میں کٹنگ کر لینی ہے یا آپ اپنے سرکولر شیپ کے اوپر رکھ کے اس کو میئر کر لیں اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں آپ دیکھیں جتنا راؤنڈ شیپ میں مجھے شرٹ کے اوپر وہ میں نے پیس پہ ڈرافٹنگ کی تھی بکرم کی اوپر اسی طرح پھر میں ایک پیچ کے اوپر اس کی کٹنگ کر لوں گی راؤنڈ شیپ میں اور اس کے اوپر آپ میں آپ کو ڈیزائن کی جو پٹیاں میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے وہ میں اس طرح سے اٹیج کر لوں گی یہ دیکھیں ان کو میں پہلے ایک سیدھی سلائی کے ساتھ پورے راؤنڈ جو میرا سرکل ہے اس کے بیچ میں میں یہ والی پٹیاں تقریباً ہاف ہاف انچ کا گیپ چھوڑ کے اٹیج کر لوں گی ایک سیٹ سے میں نے ان کو سلائی کے ساتھ کور کر لیا ہے تو اب دوسری سیٹ سے بھی میں ان کے اوپر سلائی کے ساتھ ہی ان کو اس طرح سے ایکوال برابر کرتے ہوئے اٹیج کر لوں گی پیپر پہ آسانی ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس طرح کا کوئی بھی ڈیزائن ہو تو پیپر پہ ہی ضرور ٹرائی کیا کریں دیکھیں جی ان پٹیوں کو میں نے ایک سیٹ سے سیدھا سلائی کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے اور جو میری اپوزیٹ سیٹ والی پٹیاں ہیں ان کو میں نے ان کے اوپر سے گزار لینا ہے اس طرح دیکھیں ایک کیپ دیتے ہوئے ایک پٹی کی اوپر سے اور دوسری کی نیچے سے گزار کے میں نے اپنی یہ پورا جو ہے اس طرح سے سرکل تیار کر لیا ہے آپ دیکھیں جی اس سرکل کو جو میں نے ریڈی کیا ہے اس کو میں اپنی شرٹ کی اوپر اس طرح سے بلکل ایکوال برابر سیٹ کرتے ہوئے پین اپ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے پین اپ کر لیتی ہوں تاکہ یہ ایزی رہے اور اب جو ہے میں اس کی بلکل کارنر پر رکھتے ہوئے سلائی کی مدد سے اس کو اپنی نیک کے ساتھ اٹیج کر لوں گی راؤنڈ شیپ میں میں سلائی لگاتی جاؤں گی اور اپنی شرٹ کے ساتھ اس کو اٹیج کر لیتی ہوں دیکھیں جس سلائی کو میں نے اس طرح سے اٹیج کر لیا ہے اس کے ساتھ اور اس کو میں نے پکا کر کے یہاں سے دھاگے کو کٹ لینا ہے دیکھیں جس سلائی لگانے کے بعد اب جو میرا پینیں ہٹانے کے بعد جو میرا یہ نیچے اس کے پیپر ہے اس پیپر کو میں ہٹا کے بلکل نیٹ کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اپنے نیک کو ریڈی کر لیا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتی ہوں پیپر